دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں اچھائیاں ہیں سب مائنڈ میں ہیں دروست غلط سب مائنڈ میں ہیں ہم اگر زندگی میں صرف ایک کام ایمانداری سے کر لیں تو ہم لائف کو بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں صرف ایک سوال کرنا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کون ہوں کو جاننا ہے تو اس کے لیے unlimited patience کی ضرورت ہے میں کون ہوں کو جاننے کے لیے کسی قسم کی ضلد بازی کی ضرورت نہیں ہے ضلد بازی دنیا کے لیے ٹھیک ہے کہ کہیں جانا ہے کسی سے ملنا ہے کچھ پانا ہے کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے ضلدی ہوتی ہے لیکن میں کون ہوں کے لیے کہیں جانا نہیں ہے کہیں بھاگنا نہیں ہے میں کون ہوں میں کون ہوں کو جاننے کے لیے تم جہاں ہو وہاں پر ٹھہرے رہو ہم بھاگ رہے ہیں اس لئے مسائل میں ہیں میں کون ہوں کو جاننے کے لئے بھاگ ہوگے تو پھسوگے اس لئے کہتے ہیں کہ خود کو جاننا ہے تو ان فائنائٹ کیشنز ہونی چاہیے میں کیا ہوں کون ہوں یہ ہمارے لئے اہم نہیں ہے ہمارے لئے اہم یہ ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے دنیا میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ سٹڈی کرنی پڑتی ہے دنیا کا نام ہے ابجیکٹیو ورڈ دنیا ابجیکٹیو ورڈ ہے جو دیکھ رہا ہے وہ سبجیکٹیو ہے اہم ابجیکٹیو ورڈ نہیں ہے اہم سبجیکٹیو ورڈ ہے کیونکہ دیکھنے والے کی وجہ سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کیا دکھائی دے رہا ہے یہ اہم نہیں ہے وہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے یہ اہم ہے سب کچھ ہو کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو تو کہیں کچھ نہیں ہے سب کچھ دیکھنے والے کی وجہ سے ہے اس لئے دیکھنے والے کو جاننا بہت ضروری ہے ہم نے نظر آنے والی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جو دیکھ رہا ہے اسے ہم جانتے نہیں اس وجہ سے دکھ ہیں تکلیفیں ہیں دنیا میں بہت کچھ ہے پہار ہیں سمندر ہیں بڑے بڑے جانور ہیں جھیلے ہیں آبشارے ہیں ان سب کو آپ دیکھ رہے ہو پہار آپ کے مائنڈ میں نہیں آسکتا یہ زمین آپ کے مائنڈ میں نہیں آسکتی لیکن آپ دیکھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے آپ دیکھنے والے ہو اور دیکھنے والا دکھائی دینے والے سے بڑا ہے انسان دیکھنے والا ہے دیکھنے والا چاہے تو جو نظر آرہا ہے اسے نہ دیکھے جو دیکھ رہا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے اصل میں دونوں ایک ہے دیکھنے والے کی وجہ سے دکھائی دینے والے کا وجود ہے میں دیکھ رہا ہوں اس لیے آسمان کا وجود ہے میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے پہاڑ کا وجود ہے جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے تو کیسے انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگے گا کیسے خواہشات میں فسے گا کیسے وہ خوف زدہ ہوگا پھر ایسے انسان سے ساری خواہشات مٹ جاتی ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہی مٹیل کاز ہے دیکھنے والا دکھائی دینے والے سے پھر کیسے ڈڑے گا جب اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہی سب کچھ ہے اس سمجھ کی وجہ سے تمام قسم کی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب ساری خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہاں سے انسان حقیقی خوشی کو سمجھتا ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہے خواہشات کے خاتمے سے ہی حقیقی خوشی جنم لیتی ہے انسان اپنا سچ جانتا ہے تو چوبیس گھنٹے اسے اس سوال کے ساتھ تھائمنا ہوگا کہ میں کون ہوں میں روح ہوں یا میں باڈی ہوں اس بارے میں کلائرٹی ہونی چاہیے یہ ابجیکٹیو ورلڈ ہے یہاں انفائنائٹ ابجیکٹس ہیں اس بارڈی سے آپ ساری ابجیکٹیو ورلڈ کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بارڈی لیمیٹیڈ ٹائم ان سپیس میں ہے کیا یہ سمجھداری ہے کہ ہر وقت ابجیکٹس میں فسر ہو یا سمجھداری یہ ہے کہ ابجیکٹیو ورلڈ کی بجائے سبجیکٹیو ورلڈ کو سمجھو سبجیکٹ ہی سب کچھ ہے وہ سبجیکٹ میں ہی ہوں جس پر سب کچھ کھڑا ہے یہ سمجھتے ہی دکھ مٹ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کون ہوں اس لیے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھا ہوں دکھ کی جڑی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں یہ کر لوں وہ کر لوں یہ کروں یہ نہ کروں تم نے سب کچھ پا لیا جو پانا تھا پا لیا ساری خواہشات پوری ہو گئی کیا آزادی مل گئی تکلیفیں ختم ہو گئیں مسائل ختم ہو گئے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہارڈ ویر لگ رہا ہے لیکن ہے سافٹ ویر سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے سپریچویلٹی بھی یہی کہہ رہی ہے it is all atomic matters جو حرکت میں ہے کہیں کچھ رکا ہوا نہیں ہے سب موشن میں ہے جو دیکھ رہا ہے وہ خود نہیں بدل رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ بدل رہا ہے consciousness ہی وہ سکرین ہے جو خود نہیں بدل رہی ہے لیکن جو بدل رہا ہے اسے دیکھ رہی ہے یہ بدلنے والی دنیا کس پہ کھڑی ہے جو بدل نہیں رہا یہ سارا کھیل ہے دنیا ٹائم میں ہے سپیس میں ہے جو اسے دیکھ رہا ہے وہ نہ ٹائم میں ہے نہ سپیس میں ہے اس لیے وہ دیکھ رہا ہے نیند میں خواب دیکھا خواب آیا گیا بہت کچھ نظر آیا وہ آپ نہیں ہو یہ ریالائزیشن ہے یہ ایبجیکٹیف ورلڈ خواب جیسی ہے لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ ریالیٹی ہے یہ بارڈی خواب نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم جو سوچ رہے ہیں وہ خواب ہے یہ انسٹرومنٹ یعنی یہ بارڈی کہاں سے بنا دنیا سے جیسا انسٹرومنٹ ہے بیسی دنیا ہے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ وہ کون ہے اس کا سچ کیا ہے اس کا جھوٹ کیا ہے لیکن ہم انسان مستقل اس سوال کے ساتھ پہر نہیں رہے کہ میں کون ہوں وہی انسان خود کو جان سکتا ہے جس کی زندگی میں یہ سوال ہر لمحے کے لیے اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے میں کون ہوں کا سب سے بڑا دشمن یہ مائنڈ ہے مائنڈ انسان کو اس سوال سے دور کرتا ہے مائنڈ اس وقت اس سوال پر ٹھہرے گا جب ہر جگہ سے مائنڈ آزاد ہو جائے گا اس وقت انسان کا مائنڈ یا تو خواہشات میں علج گیا ہے یا خوف میں علج گیا ہے جس انسان کا مائنڈ ہمیشہ خواہشات اور خوف میں علجا رہے گا وہ انسان پریشان رہے گا اور کبھی اس سوال پر پرمننٹ نہیں ٹھہرے گا کہ میں کون ہوں انسان کا سب سے بڑا پرابلم سروائیول ہے انسان سب سے پہلے اپنی سروائیول کا ہی سوچتا ہے بوکھا یہ سوال نہیں کرتا کہ میں کون ہوں جس کے پیٹ میں کچھ نہیں اس کے دماغ میں ہمیشہ بوک مٹانے کا سوال ہی رہے گا سروائیول کے لیے انسان بھاگ رہا ہے اسے کھانا چاہیے رہنے کے لیے گھر چاہیے بنیادی ضروریات چاہیے جب تک یہ کچھ نہیں ہوگا انسان اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کون ہے وہ میمیری ہے یا کانشیسنس ہے وہ کون ہے اب آپ کے پاس سب کچھ ہے کھانا بھی ہے گھر بھی ہے سروائیول کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ بھی ہیں بنیادی ضروریات بھی ہیں اس مقام پر انسان کو اب سوال کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے پھر وہ مزید پیسے کے لیے بھاگتا ہے اس کی خواہشات اور بڑھتی چلی جاتی ہیں پیسے کے پیچھے انسان اس قدر پاگل ہے کہ کبھی بھی وہ اس پر غور نہیں کرتا کہ وہ کون ہے اس کا سچ کیا ہے انسان کو سب کچھ مل گیا اگر وہ اس کے بعد بھی پاگلوں کی طرح ڈالنوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ بے وکوفی ہے کیونکہ this is endless ہم انسان گول گول گھوم رہے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں اور مزید پانی کے لیے انسان بھاگ رہا ہے انسان کے پاس جب سب کچھ آ جا ہے انسان کو تب یہ ضرور سوچنا چاہیے تو اس نے سب کچھ پا لیا دنیاں گھوم لی اربو ڈالرز کم آ لیے سکون پھر بھی نہیں خوشی پھر بھی نہیں بے چینی ہے زندگی میں اس مور پر انسان کو خواہشات سے پیچھا چھوڑا لینا چاہیے اور سب سے اہم سوال خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہے بہت کچھ ہے حل لمحے میں ہے وہ بہت کچھ کب نظر آتا ہے جب انسان سیلف انکوائری کرتا ہے جب انسان خود کی انکوائری کرتا ہے بزنس بھی ہو گیا ہے دنیا بھی دیکھ لی ہے کتابیں بھی پاڑ لی ہیں سیکولر بھی ہو گئے ہو کمیونس بھی ہو گئے ہو مذہبی بھی ہو گئے ہو اتھیس بھی ہو گئے ہو مولوی بھی ہو گئے ہو سکون کے ہی نہیں ملا آپ تو سوال کرو خود سے تم کون ہو کیونکہ جب تک انسان خود کو نہیں سبجھے گا اسے دنیا کا کوئی نظریہ پرسکون نہیں بنا سکتا عیسائی ہے پرسکون نہیں ہے ہندو ہے پرسکون نہیں ہے یہودی ہے پرسکون نہیں ہے مسلم ہے پرسکون نہیں ہے کیوں سکون اور شانتی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک سیلف انکوائری کا سفر شروع نہیں ہوگا ذرا رکھیں ٹھہریں دیکھیں آپ کون ہیں کیا سوچنے کا نام انسان ہے کیا میں میری کا نام انسان ہے کیا کسی تھاٹ کا نام انسان ہے یا انسان کچھ اور ہے دنیا کے بارے میں سب کچھ جان کر کچھ نہیں ملے گا تمام نظریات سے کچھ نہیں ملے گا خود کے بارے میں جاننے سے ہی معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں وہ خزانے جو انسان باہر ڈھونڈ رہا ہے وہ سارے خزانے انسان کے اندر ہیں نظریات آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ آپ کون ہو آپ کو خود کا ایکسپیئنس کرنا ہوگا تب نظر بدلے گی خود کی انکویری کریں ساری تہیں ہٹائیں دیکھیں آپ کون ہو انسان کی دنیا میں کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے لیول پر بہت کچھ ہو رہا ہے بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے خوف ہیں ان سب کچھ دیکھو یہ کیا ہیں انسان جب گہرائی میں خود میں اتر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اور ہے پھر جب بزید گہرائی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے سب میں دیکھ رہا ہوں انسان جب خود کو جان لیتا ہے تو thinking کے سارے دائرے تحسنیس ہو جاتے ہیں اور جب سوچ انسان اور خدا کے درمیان سے ہٹ جاتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے اسی سے تو وہ ہے انسان جب خود کو جان جاتا ہے تو اس کے اندر تمام ڈیفرنسز ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ جس کو بھی دیکھتا ہے چاہے وہ living ہو یا non living ہو سب میں خود کو دیکھ لیتا ہے انسان جب خود کو جان لیتا ہے تو یونیورس میں جس کو بھی دیکھے گا خود کو دیکھے گا اسے ہر جگہ self ہی نظر آئے گا ہر جگہ خدا ہی نظر آئے گا اندر باہر ذرے ذرے میں وہ خود کو ہی دیکھے گا انسان جب گہرائی سے خود کو دیکھ لیتا ہے اور تمام لیئرز ہٹ جاتی ہیں تو ایک اور دنیا نظر آتی ہے جو حقیقت ہے اور سچ ہے وہ دنیا جو اس دنیا سے مختلف ہے اور اس دنیا کی حقیقت سچ ہے یہ دنیا illusion پر کھڑی ہے میں میری پر کھڑی ہے سوچ پر کھڑی ہے وہ دنیا consciousness پر کھڑی ہے یہ دنیا عارضی ہے لیکن یہ عارضی دنیا جس پر کھڑی ہے وہ permanent ہے یہ دنیا کیا ہے آنے جانے کا نام پیدا ہونے میٹنے کا نام لیکن جس کی وجہ سے یہ دنیا ہے وہ untouched ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک ہی ہے اس ایک کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اسی ایک کی وجہ سے دلکشیہ ہیں اس دنیا میں عجب کھیل چل رہے ہیں دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر آ کر آپ جیت جاتے ہیں تب بھی مشکل میں پھانچ جاتے ہیں اگر آپ ہار جاتے ہیں تب بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہر طرف سے دکھ ہیں جیت میں بھی دکھ ہے ہار میں بھی دکھ ہے انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ نہ جیتنے میں خوشی ہے نہ ہارنے میں خوشی ہے تو پھر وہ دنیا کی ریس سے نکل جاتا ہے یہ دنیا کیا ہے ریس مقابلہ پیسے کی دور اور کی دور سب کچھ مل بھی جائے کیا انسان مطمئن ہو جاتا ہے کیا اسے خوشی مل جاتی ہے پوچھو نا دنیا کے دس امیر تنین انسانوں سے کہ دولت ملنے کے بعد آپ خوش ہو گئے ہو کبھی سوچا کہ انسان دردر کے دھکے کیوں کھا رہا ہے جگہ جگہ پر بھکاری کیوں بنا ہوا ہے جیت کے لئے خوشی کے لئے کامیابی کے لئے کبھی پیر کے پاس جاتا ہے کبھی مولوی کے پاس جاتا ہے کبھی پندیت کے پاس جاتا ہے کبھی کسی مرشد کے پاس جاتا ہے کبھی کسی گروہ کے پاس جاتا ہے دکے کھا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی مس انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ انسان سوچ کے گھوڑے پر سوار ہے سوچ اسے جہاں لے جاتی ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے انسان کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں بیسے ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیسے ہو جاتا ہے لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا وہ کون ہے اس لئے انسان غلط فہمی میں جیتا ہے اور اسی غلط فہمی میں ایک دن مر جاتا ہے سب اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہو گیا تو سب کچھ بدل جائے گا کیا کبھی کچھ بدلائے کبھی کچھ نہیں بدلے گا جیت جاؤ ہار جاؤ جنگ کرلو لڑائی کرلو کچھ پالو کچھ نہیں ہونے والا یہ دنیا ایک سمندر جیسی ہے جہاں آٹھ عرب یا اس سے کم زیادہ لہریں ہیں ان لہروں کو انسان سمجھ لیں دنیا کو سمندر سمجھ لیں ہل لہر کیا کر رہی ہے اپنے لیے جی رہی ہے خود کو بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے ہل لہر چاہتی ہے وہ امیر ہو جائے وہ بادشاہ ہو جائے ہل لہر کا ایک نظریہ ہے ایک فیت ہے بلیف ہے دنیا میں سات آٹھ عرب لہروں میں مقابلہ ہے ریس ہے انتشار ہے ہار جیت ہے لڑائی ہے جنگ ہے ایسی صورتحال میں کیسے لہریں پرسکون ہو سکتی ہیں سمندر کی لہریں تو جانتی ہیں کہ وہ ایک ہے ان کی بنیاد پانی ہے وہ دیکھ چکی ہیں کہ ان کا اصل پانی ہے اس لئے سمندر کی لہروں میں سکون ہے دنیا کی لہریں بھول گئی ہیں تو وہ کیا ہے ان کی بنیاد کیا ہے وہ اپنے جسم کو ہی بنیاد سمجھتی ہے نظریات کو ہی اپنی بنیاد سمجھتی ہیں کسی بلیف کو بنیاد سمجھتی ہیں دنیا کے لہروں کو بھی سمندر کی لہروں کی طرح اپنی اصلیت پتہ چل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے دنیا کے لہروں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون ہیں وہ لہریں ہیں یہ consciousness ہیں وہ لہریں ہیں یہ روح ہیں دنیا کی لہروں کا بیس کیا ہے کانشیسنس سب میں ایک ہی کانشیسنس ہے ایک ہی روح ہے سب ایک ہی ہیں انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے تو زندگی شاندار ہو جاتی ہے یہ انڈرسیننگ تب پیدا ہوگی جب انسان بار بار خود سے یہ سوال پوچھے گا کہ وہ کون ہے جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا کا مٹھی القاض ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہے اس کی بنیاد خدا ہے تو پھر چاروں طرف دنیا میں لڑائی رہے جنگ رہے ریس رہے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی پرسکون اور اتمنان میں رہ سکتا ہے جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کون ہے انسان کو اپنی زندگی کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ انسان کو آ گئی تو پھر دنیا اس کا کچھ بگار نہیں سکتی خوف اور خواہشات اس کا کچھ نہیں بگار سکتی انسان کو سمجھ آ گئی کہ وہ لہر نہیں ہے وہ پانشیسنس ہے جو نہ پیدا ہو رہی ہے نہ مٹ رہی ہے تو پھر وہ مکمل آزاد ہو جاتا ہے اسے ابسولیوٹ لیبریشن کہتے ہیں زندگی کو سمجھنا ہے تو اپنا سارا وقت ساری انرجی اسی پر انویسٹ کرو کہ تم کون ہو انسان جب سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر اس کے ریلیشنز خراب نہیں ہو سکتے کسی کے ساتھ بھی ایسا انسان جھوڑے گا تو کسی کسی ان کی ہاتھ جیت کے بغیر اس کا حصہ بنے گا جہاں جائے گا خوشیاں بکھرے گا اور سارے محول کو دلکش بنا دے گا کیونکہ وہ ریس کا حصہ نہیں ہے خود کو سمجھنا دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری ہے اس بارڈی کا تو ایک وقت ہے اس نے تو مرنا ہے پھر اس بارڈی کے لیے کیوں اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہو کیوں یہ بھول جاتے ہو کہ میں کانشیسنس ہوں میری بنیاد خدا ہے دکھ سے آزادی کیسے ملے گی اگر ہم صرف دنیا میں ہی نہ الجے رہیں دنیا کے ساتھ حل میں الجے رہنا سب سے بڑا یہی ٹریک ہے اس ٹریک کو سمجھنا ہے سمجھو نا کہ آپ لہر ہو یا پانی ہو لہر ہو تو ٹھیک ہے الجے رہو پانی ہو تو کیوں الجنا ہے بارڈی ہو تو الجے رہو کانشیسنس و روح ہو تو کیوں الجنا ہے انسان اگر یہ سمجھ لے گا کہ وہ بارڈی ہی ہے تو پھر یہ بھول جائے کہ وہ کبھی خوش ہوگا بارڈی میں میری سنسے سوچ اگر انسان ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے خوش نہیں کر سکتی میں اگر کانشیسنس ہوں روح ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دکھی نہیں کر سکتی بارڈی بنتی ہے میٹتی ہے کانشیسنس نہ بنتی ہے نہ میٹتی ہے لہر بنتی ہے میٹتی ہے پانی نہ بنتا ہے نہ میٹتا ہے جس نے نہ بٹنا ہے نہ بننا ہے تو کیسے اسے دکھی کیا جا سکتا ہے سچ دنیا نہیں خدا ہے اس باڈی میں سے روح نکل جائے تو باڈی کیا ہے کچھ بھی نہیں روح کو مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے وہ روح کیا ہے یہ باڈی ہے ساتھ سے آٹھ عرب اور باڈیز ہیں یہ ساری لہریں ہیں یہ ساری لہریں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں کیونکہ سب جانتی ہیں کہ وہ پانی ہے کبھی اُبھر آتی ہیں کبھی پانی میں چلی جاتی ہیں لیکن پانی کبھی نہیں مرتا میں کیا ہوں صرف کانشیسنس میں کون ہوں صرف کانشیسنس یہ انکویری بہت ضروری ہے کہ میں کون ہوں جس انسان نے خود کو جان لیا اس نے یونیورس کے ذرے ذرے کو جان لیا کہنات کے تمام سیکریٹس کو جان لیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے دنیا کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہے کوئی لائن تو بتاؤ گا لائن کے اس پار سچ ہے اور اس پار جھوٹ ہے ساری لائنیں ہی الوجینس پکڑی ہیں سچ اور جھوٹ درست اور غلط یہ سب کنسپٹس ہیں آئیڈیاز ہیں نظریات ہیں بلیفز ہیں تھارس ہیں یہ سب انسان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں مائنڈ اپریٹ یہ ایسے کرتا ہے سچ جھوٹ درست غلط رات دن مائنڈ ہمیشہ اپوزرس میں کام کرتا ہے اپوزرس کے بغیر یہ مائنڈ اپریٹ نہیں کر سکتا ہم سالہ دن کس طرح لائف گزارتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ غریب ہے وہ امیر ہے وہ حکمران ہے وہ امام ہے انسان کا مائنڈ چوبیس گھنٹے کیا کر رہا ہے انسان اور چیزوں کو نہ اپ رہا ہے مائنڈ تھپے لگا رہا ہے لیبل لگا رہا ہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے یہ لیبل لگانا نہیں تو کیا ہے اسی طرح کے تھپے اور لیبل لگاتا ہے یہ مائنڈ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا دن ہے اور رات نہیں ہے تو کیسے مائنڈ کام کر سکتا ہے اچھا ہے اور برا نہیں ہے تو کیسے مائنڈ کام کر سکتا ہے سچ ہے اور جھوٹ نہیں ہے تو مائنڈ کیسے کام کر سکتا ہے اپوزرس کے بغیر یہ مائنڈ کام نہیں کر سکتا ہے کسی کام کا نہیں ہے اس مائنڈ سے پڑے اس مائنڈ سے بیانڈ کانشیس نیس ہے جہاں حقیقی سچ ہے جہاں سچ ہے وہی پر سب کچھ ہے اسی کو جاننے کا نام سپریچویلٹی ہے ہم انسان کنسپس اور ایڈیاز میں رہ رہے ہیں ہم کہاں جی رہے ہیں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کو ہم سچ سمجھ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے لیکن ہم یہاں جی رہے ہیں ان ایڈیاز سے بیانڈ سچ ہے وہ سچ خدا ہے وہ سچ کو انسان نے آج تک ایکسپیڈینس ہی نہیں کیا ہے صرف چند انسانوں نے ہی کانشیس نیس کو ایکسپیڈینس کیا ہے ان میں سے ایک بدا بھی ہے ایک رومی بھی ہے کانشیس نیس کوئی نظریہ نہیں ہے آئیڈیا نہیں ہے وہ دی ریالیٹی ہے ہم سب حقیقت میں اسی سے ہیں میں کون ہوں میں اسی ریالیٹی سے ایک ہوں میں کون ہوں میں اسی بی ریالیٹی کا حصہ ہوں بی ریالیٹی سے ایک ہونے کے لیے ہمیں ایڈیاز اور نظریات سے نکلنا ہوگا ہمیں خود کو خود میں تلاش کرنا ہوگا خود کو خود میں فنا کرنا ہوگا تب ہم بی ریالیٹی کو سمجھ سکتے ہیں کیسے سمندر ہے ایسے ہی یہ دنیا ہے اس میں لہریں ہیں کوئی لہر بڑھی ہے کوئی چوٹی ہے کوئی لہر عیسائی ہے کوئی لہر ہندو ہے اے سمندر کی بنیاد کیا ہے وہ لہریں وہ فارمز لیکن حقیقت کیا ہے پانی کیا پانی کے باڑے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پانی اچھا ہے یہ برا ہے پانی تو پانی ہے اسی طرح انسان ہے انسان نے باڑی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کانشیسنس کو بھول گیا ہے کانشیسنس کے لیول پر نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے سب کانشیسنس ہے وہ کانشیسنس سب میں ہے سب میں جو ایک دیکھ رہا ہے وہی سچ ہے اس سچ پر کوئی لیبل نہیں لگا جا سکتا جس انسان نے یہ جان لیا کہ وہ نظر آ رہا ہے یہ بارڈی لیکن حقیقت میں وہ کانشیسنس ہے ایسی کانشیسنس جو سب میں ہے ایک ہی ہے دیکھنے والا ایک ہی ہے جس نے جان لیا اس نے خود کا سچ جان لیا جس نے یہ جان لیا اس نے خدا کو جان لیا جس نے یہ جان لیا اس نے یونیورس کو جان لیا اب ایسے انسان کو دنیا کی کوئی طاقت تکلیف دکھ اور درد دے نہیں سکتی ہم سب انسان یہ ساری کرییشن کیا ہے کانشیسنس یہی کانشیسنس سب کچھ ہے جو ذرہ ذرہ میں ہے ہماری بد کی سمتی یہ ہے کہ ہم نے خود کو سمجھ کچھ اور رکھا ہے عیسائی یہودی سمجھ رکھا ہے ایڈیاز نظریہ سمجھ رکھا ہے حقیقت میں ہم کانشیسنس ہیں when we are free from ایڈیاز then we are beyond minds then we are کانشیسنس سوچیں یہ جو انسان ہیں ان سے کانشیسنس نکل جائے تو یہ باڈیز کیا ہیں انسرومنس کیا ہیں سمندر میں سے پانی نکل جائے تو کہاں ہیں لہنے کہاں ہیں بلبلے اس یونیورس کا بھی ایک ایسنس ہے وہ ہے خدا وہ ہے دیکھنے والا جس نے یہ سچ دیکھ لیا وہ خدا سے ایک ہو گیا دنیا کے تمام انسانوں میں ایک ہی کانشیسنس ہے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سب میں دیکھنے والا ایک ہی ہے جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کانشیسنس ہے وہ رومی ہو گیا وہ بدا ہو گیا ہم انسان اپنے آپ کو بلبلہ سمجھ رہے ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس میں پیدا ہوتا ہے مرتا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو مرتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ بلبلہ ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے وہ پانی ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے وہ روح ہے ہم نے آج تک کانشیسنس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے خدا کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے جس دن ایکسپیرینس کر لیا تب سچ ہمارے سامنے ہوگا اور یہ کب ہوگا جب ہم خود سے سوال کریں گے کہ ہم کون ہیں جب خود کی انکوئری کریں گے ہم باڈیز کو سچ سمجھ رہے ہیں خدا کو بھی ایڈیا سمجھ رہے ہیں جب تک خدا انسان کے لیے ایڈیا ہے تب تک مائنڈ ہی سے ہم زندگی کو دیکھیں گے اور ٹھپے لگانے کا سلسلہ جاری رہے گا جب بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ خدا ہمارے اندر ہے اور سب میں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک ہے تب ہم مائنڈ کی گیم سے نکل پائیں گے خدا ہم سے دور نہیں ہے کیا بلبلہ یا لہر پانی سے دور ہے نہیں ہے اسی طرح انسان اور خدا ایک دوسرے سے اتنا قریب ہے جی طرح بلبلہ پانی کے قریب ہے یہ جو کہتے ہیں خدا سے ایک ہونا مشکل ہے سب جھوٹ بولتے ہیں بلبلے کو پانی کے ایکسپیئنس کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے بلبلہ کہاں سے نکلتا ہے اور پھر کہاں گوم ہو جاتا ہے پانی میں انسان بھی ایسے ہی ہیں خدا ہم سے دور نہیں ہے ہم اسی سے ہی ہیں ہمیں کسی آئیڈیے کے تھرو خدا تک پہنچنا نہیں ہے کسی نظریے کے تھرو خدا تک نہیں پہنچنا ہم اسی سے ہی ہیں کسی کو سمجھنا ہے یہ سمجھا گئی تو زندگی باغو بہار ہو گئی پھر ہم مکمل فری ہیں تمام مسائل اور مسائل سے آزاد ہیں ہم انسانوں کو دوسرے سے پیار کرنا نہیں ہے ہم پیار ہیں ہم میں جو دیکھ رہا ہے وہ ایک ہے جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے ہر جگہ خود کو ہی دیکھتا ہے دنیا میں جس کو بھی دیکھتا ہے خود کو ہی دیکھتا ہے یہ ہے محبت جس کی بات بد کر رہے ہیں رومی کر رہے ہیں میں کون ہوں میں ایگو نہیں ہوں ایگو کہاں اگزس کرتی ہے ایڈیاز میں نظریات میں کنسپس میں کیونکہ ہم نظریات میں گھی رہے ہیں ایگو کے گھوڑے پر سوار ہیں اس لیے انتشار زدہ ہیں جب ایک ریلیجیس ہے ایک ایتھیس ہے تو جھگرہ ہوگا ہی ہوگا ریلیجیس اور ایتھیس کا لیبل ہٹا دو تھپا ہٹا دو دیکھو دیکھنے والا ایک ہی ہے پھر کہاں ہے جھگرہ میں اور تو کہیں نہیں ہیں سب ایک ہے جدائی کہیں نہیں ہیں جدائی مائنڈ میں پڑے ایڈیاز کی وجہ سے ہے انسان جب تک ٹائم ان سپیس میں اس باڑی میں ہے اسے یہ سمجھ جانا ہے کہ اس میں دیکھنے والا ایک ہے انسان کہاں پر اٹکا پڑا ہے at the level of mind at the level of the body یہی پر ہم جی رہے ہیں at the level of consciousness کہاں ہے لڑائی کہیں بھی نہیں ہے thank you so much I love you all